آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور اسی مبارک مہینے میں آن شام جو ہمارے گاؤں میں گھٹنا گھٹی جو بیچارے دو پیسے کمانے کے لیے رمضان کی مہینے میں کچھ اپنا شام کے وقت گھنٹا پر دکان لگاتے ہیں کچھ افتاری کا انتظام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے چھوٹے سے کاروبار کی وجہ سے راستے میں جو ارچن ہو جاتی ہے آنے جانے کی دکت و تکلیف ہو جاتی ہے تو اسطانک پولیس نے جو ہے ان کو جا کر یہ بتائی کہ آپ یہاں اس طرح دکانے نان لگا اس کی وجہ سے دکت ہو رہی آنے جانے میں تو یہ بہت اچھے بات ہے کہ ہماری جو اسطانک پولیس ہے وہ لاؤن آرڈر کا اور جنتہ کا اتنا دھیان رکھ رہی کہ ان کو کچھ تکلیف نہ ہو کچھ ان لیگل گلت کام نہ ہو تو یہ کابل مبارک بات ہے اب یہاں کوششن یہ آتا ہے کہ کسی کی اورل کمپلینٹ تھی ریٹن کمپلینٹ تھی یا سو موٹو پولیس نے خود سنگیان لیتے ہوئے وہاں پر جو دکانے لگ رہی ہیں ان کو وہاں لگانے سے منع کیا ہے یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں اب وہاں جو لڑائی جھگڑا ہو گیا رمضان کے مبارک مہینے میں یہ باتیں نہیں ہونا چاہیئے تھی گلت فہمی کی وجہ سے پہلکہ میری صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو نہیں کہہ ہے تو ان کا نام زبرستیس میں اچھالا جا رہا ہے پولیس نے خود جو ہے اپنی سو موٹو جو ہے تو ان کو دھندے والوں کو منع کی ہے کہ آپ یہاں لگا رہے ہیں اس سے آنے جانے میں دکت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کا دھیان ایک دوسرے مددے کی طرف کھیجنا چاہتا ہوں آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پولیس اتنی ایکٹیو ہے لاؤن آرڈر کا اور کانون کا انہیں بہت پاس ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے تو گاؤں میں جو بستی کی اندر اور محلے میں گھروں کے اندر شراب بیچی جاری ہے اویت طریقے سے بینہ پروانے کے نقلی شراب بھی بیچی جاری ہے وہ بھی میرے پاس خبر ہے اور لی مٹکا جگار کھلے آم ہمارے محلے اور گلی کے اندر چل رہا ہے اور نا جانے کیا کیا جو ہے پتوں کے کلب ہمارے ہاں چل رہے ہیں اور سب کے میرے پاس پوراوے ہیں آڈیو ویڈیو اور فوٹوز ہے کہ کس طرح کے جو ہے تو illegal اور دو نمبر کی چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں تو ابھی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دو پیسے کمانے کیلئے جو دکانے لگا رہے ہیں کچھ گھنٹا پر جو دکت پریشانی ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے تو پولیس نے کاروائی کی لڑائی جھگلے تک کے بعد چلے گئی لیکن یہ جو دارو مٹکا اور نا جانے کیا کیا یہ ہو رہا ہے تو کیا اس کو لوکل پولیس کا آشروعات ہے کیا ان سے ہفتہ وصولی کر کے یہ کاروبار چلائے جا رہے ہیں یہ میرا سوال ہے اور اس مدے کو ہم ورشت لیول تک لے کے جائیں گے ورشت دکاریوں تک میں یہ شکایت کرنے والا ہوں کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ دو نمبر گرندی کس طرح چل رہے ہیں ایک اور بات بات نگلی تو دوسری بات بھی آپ تک میں پہنچانا چاہتا کہ ابھی رمضان شروع ہو آئے اور گرمی کا موسم ہے چھوٹے بچے معصوم اور بڑے ہر کوئی جو تو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے اندر لائن جو ہے تو گھنٹا گھنٹا دو دو تین تین گھنٹے جو لائٹ جاری ہے پاور سپلائی کٹ ہو رہا ہے تو یہاں میں آپ سے یہ سوچنے کے لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کارن ہے کہ ایک مخصود سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی دکانے لگانے پر ان کو تکلیف دی جاری ہے پاور سپلائی کٹ کر کے شڑیت کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ایک بڑے پیمانے پر کسی ایک سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں یہ شڑیت میں کون شامل ہے کس کے اشارے کی اوپر جو ہے تو یہ اندرانہ کام کر رہی ہے اور جان بھوچ کر ایک وشیس سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں سماج سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جاگرود ہو اپنے حق کے لیے اکھٹا ہو جائے لڑے آپس میں نہ لڑے اور جو کانونی ادھیکار ہے ہمیں اس کو جانے پہچانے اور اس کے لیے سنگرش کرے اگر ہماری دکان کو لگانے سے منع کیا جا رہا ہے تو جو شراب بک رہی ہے ان کے پاس کون سے پروانے ہیں وہ ہفتہ وصولی لے کر دکانے چل رہی ہے یہ ہم نے سوال اٹھانا چاہیے جانتہ کے ساتھ جو پڑھا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایک جوٹ ہو جائے اور سماج کے لیے جنتہ کے لیے ان کے ہیت میں کام کرے ان کے لیے آواز اٹھائے اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو مہت جلد ہماری حالت بگڑتی جائے گی خراب ہوتی جائے گی تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نالیج لے حمد سے کام لے بلکل بینہ ڈرے اور قانون کا پالن کرتے ہوئے جو ہے اپنی انہیں اتیچار بھرشتہ چار کی بھرستنگرش جاری رکھیں جائے ہند جائے سبیدھان جائے مہاراشترا